ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی وید بلال سر میں تو دوستو آج ہم کلاس ٹویلت کے سبجیکٹ پولٹیکل سائنس کا پری بورڈ اگجامنیشن جو کوششن آئے تھے ان کو حل کریں گے اور بلکل ڈکٹو یا ہم کہہ سکتے ہیں اسی پرکار سے آپ کے بورڈ میں ایک پرسن آنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگ دورا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ ہمارے چینل دورا لگاتار بورڈ کے لحاظ سے امپورٹن کوششن انسر اور ان کے پیٹرن پر تارے پرسن اتر لگاتار ہم اپنے چینل پر ڈال رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے سید گئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے سید جرور کرتے چلیں آپ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ سبھی پرسن انیوار ہیں اور انبھاگ اے میں 116 تک سبھی پرسن ایک انگ ہیں انبھاگ بی میں افترن پر اداریت پرسن 1718 اور پرتیک پرسن ایک انگی ہیں اور پرسن انگ کے 19 اور 22 میں دو انگ ہیں ان سوالوں کے جواب 40 سبدوں سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے اور چار انگوں کے سوال 100 سبدوں سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے دوستو چلیے تو ہم آج کے پہلے پرسن کیوں چلتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں پہلا پرسن دوستو ایک انگ کا ہے پرسن پوچھا گیا کہ نیم لکھت کو کرم یعنی کال کرم انسار لگائیں یا ارنج دا فولوئنگ ان کرونیولوجیکل آرڈر فرسٹ اس میں دیا گیا کیوبا میسائل سنکٹ دوسرا دیا گیا امریکہ دورہ جاپان کے دو سہروں پر پرمار بم گرانا تیسرا کوریا یود اور چوتھا ناٹو کے ستھاپنا گھٹی تھی انسار لگانا یا انگلیس میں کہہ لیں تو کرونیولوجیکل آرڈر کے ادھرپ لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوا تھا اس میں تو اس میں سب سے پہلے جو گھٹنا گھٹی تھی وہ تھی دوستو 1945 میں امریکہ دوارہ جاپان کے یوشمن ناگا ساکھی پر پرمار بم گرانا دین اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو سیکنڈ جو گھٹنا تھی دوستو وہ تھی ناٹو کے ستھاپنا 1989 میں 1949 میں ناٹو کے ستھاپنا ہوتی ہے معاف کیجئے دوستو اس کے بعد تیسری گھٹنا جو ہوتی ہے دوستو وہ ہوتا ہے 1950 کوریا سنکٹ 1950 تو تیسرا 1950 کوریا سنکٹ اور چوتھا جو گھٹنا گھٹی تھی وہ گھٹنا گھٹی دوستو 1962 کیوبا میسائل سنکٹ تو اس طرح یہ کال کرم انسا لگا دیئے ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا تو سب سے پہلے دوستو دو دو اس کے پاس دیکھیں تو چار پھر تین پھر ایک یعنی بیس کا صحیح انسر ہے تو چلے نیسٹ کورسشن دوستو کرتے ہیں نیم لکیت قطن کو صحیح کر کے پونہ لکھیے یا کریک دا فولوئنگ سنٹینس اینڈ ری رائٹ 1971 کی سانتی اور میتری کی سندھی امریکہ سے بھارت کے نکٹا کا پرنام تھی دا ٹریٹی اے او پیس اینڈ فرنسی پی نیم لکیت سنٹینس وارز دا ریزرل آف انڈیا کلوز نیز ٹو یو ایسے تو انیسٹو اکتر کے سانتی اور میتری کی جو سندھی تھی دوستو وہ امریکہ اور بھارت کی نکٹا کا پرنام نئی تھی تو نیم لکیت سانتی اور جو سندھی دوستو وہ بھارت اور سوویس سنگ تو اس میں جائے دوستو اینسر آئے گا یو ایسے سار یعنی سوویس سنگ کے نکٹا کا پرنام تھی نائنٹی سوویس سنگ میں بیس ورسی سندھی ہم نے سوویس سنگ کے ساتھ کی تھی نا کی امریکہ کے ساتھ پرسند نمبر تین آسیان کا پرونو لپک یعنی رائیٹ فل فرم آسیان تو آسیان کا فل فرم کیا دوستو آسیان اے فور ایسوسییشن اسیوسییشن آف ساؤ ایسٹ ایسیا نیشن جیہاں ایسوسییشن آف ساؤ ایسٹ ایسیا نیشن اسثاپنا اس کی کب ہوئی تھی دوستو آسیان کی 1967 میں 967 میں اسیس اگر سدس دیسوں کی بات کری سانساپک سدس پوشن پوچھ سکتا دوستو سانساپک سدس بتائی تو سانساپک ملیسیا فلپینز سنگاپور تھائی لینڈ یہ وہ دیس ہیں جو آزیان کے سنستاپک صدق سے مانے آتے ہیں انڈونیسیا اس کے بعد ملیسیا فلپینز سنگاپور تھائی لینڈ چلیے نیسٹ کوسٹن پرسن نمبر چار نم لکیت دیس کو پہچانی ہے گرامر چھتر میں چھوٹی بچت اور سہکاری روڈ کی ویبستہ کے کارن اس دیش کو گریبی کم کرنے میں مدد ملی ہے تو آئیڈنٹیفائی دا کنٹری سمال سیمینگین کریڈٹ کوپریٹیوز اندر رولر ایری آز ہے ہیل بک کنٹری اندروڈیجنگ پاورٹی تو اس کو جو وہ کون سی کنٹری ہے وہ کون سا دیش ہے جیسے سہکاری روڈ کی ویستہ کارن دیش کو گریبی کم کرنے مدد ملی وہ ہے دوستو اپنا دیش بھارت تو انڈیا وہ کنٹری ہے چلیے نیسٹ کوششن سوویت سنگ کے ویگرن کے سمیں کمیونیس پارٹی کی مہاسترچیو کون تھے ہو آز دا جنرل سیکیریٹی آف کمیونیس پارٹی آفٹر ڈیس ایزیشن آف سوویت یونین تو اس میں سوویت سنگ کے کمیونیس پارٹی کے مہاسترچیو تھے دوستو وہ تھے مکھائل گوربہ چیف جہاں مکھائل گوربہ ایک اگلا پرس پرسطے نمبر چھے نے ملکت کے آگے recipient کا نسان لگا یہ ویس میں کلیان کاچر ہے یہ دوستو ویس وی کرنے دن کا ایراج آرتھی اور سماجی پر Premiadaوں کا پرم thoughtful نہ immatureко ہے یہ بلکل گرت ہے ڈیکرن میں کلیان کا ایراج کی ہوئیسی کرنے تو professionals کیا کر دیا ہے ککلیان کا آپنا پلوچãos سماپ کر دیا ہے اب راج جو ہیں آدھیک سادھیک وکاس کرنے کی بات کرتے ہیں جس میں جنتک سواست اس کی بھول جایا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پری اپنیوشی کال کے بھی ایک دھاران مانے آتا ہے اگلا پرسند ہے تو دو راشتے سدھان کا جنم کون تھا who gave the true nation theory تو دو راشتے سدھان کا جنم اگر ہم بات کریں تو دو راشتے سدھان کا جنم ہے دوستو سید احمد خان یہاں کون ہے سید احمد خان دو راشتے سدھان کے جنم کون ہے سید احمد خان سید احمد خان دو راشتے سدھان کے جنم کون مانے آتا ہے اور مسلم لکھ کی سطھاپنا اگر ہم بات کریں تو مسلم لکھ کی سطھاپنا دوستو تیس دسمبر کب ہوئی تھی اسی سمدھیک پرسند پوچھا تھا کہ مسلم لکھ کی سطھاپنا کب کی تو مسلم لکھ کی ستھاپنا دوستو تیس دسمبر جی ہاں دوستو تیس دسمبر نائنٹین فورٹ سوری انیس سو چھے میں کب دکی گئی تیس دسمبر انیس سو چھے کہاں پر ڈھاکہ میں جی ہاں تین دسمبر انیس سو ڈھاکہ میں اور مسلم لیکی ستھاپنا کس نے کی تھی تو وہ کی تھی سلیم اللہ خان ہے کس نے کی دوستو مسلم لیکی ستھاپنا مسلم لیکی سنساپک تے سلیم اللہ خان تو یہ ہے مسلم لکھ کے سنستھاپک اور یہ اس کے پہلے عددش بھی تھے پرطم عدیویشن کی اگر عددشتہ بات کرے مسلم لکھ کی پرطم عدیویشن کی عددشتہ دوسر کس نے کی تھی وہ کی تھی مستاق حسین نے جی ہاں مستاق حسین نے کیونکہ پرسند پوچھا گیا تو یہ بھی پرسند پوچھ سکتا ہے تو آپ کو سارا پرسند پتا ہونے چیز سے سمبندیت تو مستاق حسین نے پرطم عدیویشن کی عددشتہ مستاق حسین نے اسسطاق نے کی تھی اور اس کی مسلم کے سنستھاپنا کی تھی سلیم اللہ خان نے two nation theory دیا تھا سید احمد خان کی سید احمد خان نے two nation theory سید احمد خان سید احمد سید احمد خان نے two nation theory کی سدھان دیا تھا اور ایکس کے علاوہ ایک اور پسند سے بن سکتا کہ رحمت علی رحمت علی نے کیا دیا تھا idea of Pakistan جیچا ہے idea idea of Pakistan کتنی دیا تھا رحمت علی نے چلیے نیряوا co so unique نیتی آیوگ جو بات کہتے ہیں فول فورم انڈیا جہاں دہ نیشنل دہ نیشنل دہ نیشنل دہ نیشنل انسٹوٹیوشن انسٹوٹیوشن فور ٹرانس فورمینگ انڈیا جہاں ٹرانس فورمینگ انڈیا ہندی میں اگر بات کریں تو ہندی میں اسے کہتے ہیں راستی ہے کیا راستی ہے بھارت پریورتن سنسٹھا تو نیتیاو کی ستھاپنا کب ہی تھے دوستو نیتیاو کی ستھاپنا ہوئی تھی ایک جنوری جہاں ایک جنوری دو ہزار پندرہ ڈوکٹر راجیو کمار ڈوکٹر راجیو کمار ورطمان میں اس کے اپاددکھ ہے اور نتی آوک کا ادش ہوتے ہیں پردھان منتری یہاں نتی آوک کا ادش ہوتے ہیں پردھان منتری آپ سے پرسند پوچھے کہ نتی آوک کے پرسم ادش کون تھے تو وہ تھے وہ سوری ٹکٹر نہیں وہ تھے نراندر موڈی جہاں پردھان منتری نراندر موڈی نتی آوک کے پہلے عددک سے ٹھیک ہے تو نتی آوک کے صحابحنا قس контр اسے سامنے ہوں ، استعمال دنستان اسے سے س زاکر سب پر ہم ہمیں پتہ lastly دوسطو اور کہہ رہا ہوں میں آپ کو گرنٹے دے تو اس سے اچھی ویڈیو اسٹوپیو کسی نہیں نہیں بنائے ہوگی اور نہ ہی اتنا سمجھ بھی سید کر پائیں گے آپ تو ویڈیو پورا دیکھئے اور ایکزام میں اچھے نمبر لکھائیں اور ویڈیو کو لائک کے سیئر کے سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ایک لائک ہم کو اور زیادہ پروسائید کرتا ہے سلیے اگلا پرسند پہلے عام چونہ میں کانگریس دل نے کتنی سیٹی جیتی تو پہلے عام چونہ میں کانگریس دل نے کتنی سیٹی جیتی دو ہے تھری سیسٹی فور تو پہلے عام چونہ میں کانگریس نے تین سو چو سٹھ ووٹ جیتا اور سیٹی جیتی اس کے علاوہ کر ہم بات کر سکتے تو سب سے پہلا جب عام چونہ ہوا تھا اس میں سب سے پہلا ووٹ کہاں گی رہتا تھا تو سب سے پہلا ووٹ پہلی بار مدان کیا گیا تھا ہیمارچل پردیس میں کہاں جو سو ہیمارچل پردیس میں سب سے پہلا مددان کیا گیا تھا ہیمارچل پردیس اور کہاں کیا گیا تھا ہیمارچل پردیس میں تو وہ کیا گیا تھا تو پچیس اکٹوبر پچیس اکٹوبر انیس سو کیاون کو پہلا مددان کیا گیا تھا ہیمارچل پردیس میں اور وہ کہاں گیا تھا ہیمارچل پردیس میں تو ہیمارچل پردیس کی چینی تحصیل میں جہاں چینی تحصیل میں وہ پہلا مدد ڈالا گیا تھا ہمارے پہلے مد شبعہ سوشلسٹ پارٹی کو اس چناؤں میں پرثم چناؤں میں کتنی سٹی ملی تھی سوشلسٹ پارٹی کو تو سوشلسٹ پارٹی کو سولہ سٹے کتنی سوشلسٹ پارٹی کو سولہ سٹے ملی تھی اور اگر اوٹ دیکھیں تو اس کے علاوہ جن سنگ کو جہاں سوشلسٹ پارٹی کو سوشلسٹ پارٹی کو بارہ سٹے ملی تھی اور جو بھارتی کمیونسٹ پارٹی کو کتنی ملی تھی کمیونسٹ پارٹی کو سولہ سٹے ملی سوشلسٹ پارٹی کو سوشلسٹ پارٹی کو بارہ سٹے اور جن سنگ کو کتنی ملی تھی تین اور کونگریس کو کتنی ملی تھی تین سو چوشلسٹ چلیے آگے تو جو بھارتی کمیونسٹ پارٹی تھی وہ پہلی سیکنڈ پارٹی تھی اور اسے بپکش کی روپ میں جانا گیا اگلی اگلا پرسند دوستو کیا ہے پرسند نمبر دس کے اندر میں پہلی گھڑ بندن سرکار کس دل نے بنائی تو اگر ہم بات کریں کے اندر میں پہلی گھڑ بندن سرکار کی تو دوستو کے اندر میں پہلی کی گھڑ بندن سرکار بنی تھی جب tones 1900 میں راستری مورچا سرکار دوارا کہ کیسے دوستو تھی راستری مورچا سرکار کی گھڑ بندن سرکار میں تھی یہ کہ نام تھا راستری ہے مورچا تھیے máu снова कि charity اور isme konto concept مكنسے مورچاما میں vyجند زیادہ दل پلس انی لکھتے جنتہ دل پلس انی لکھتے جنتہ دل پلس انی لکھتے جنتہ دل اگر اوڑا سیسے بات کرتے ہو تو رام منوہر لوہیہ کو رام منوہر رام منوہر لوہیہ کو رام منوہر لوہیہ کو بھارتی رادنیتی میں کیا کہا جاتا ہے رام منوہر لوہیہ کو بھارتی رادنیتی میں گٹھ بندھن کا گٹھ بندھن کا جنک کہا جاتا ہے گٹھ بندھن کا جنک کہا جاتا ہے رامانوہر لہیوہ کو بھارتی ہے راج نیتی میں اگر دوستو راج میں گڑ بندن کے سکار کی بات کر رہے تو راج میں 1967 بنی تھی ٹھیک ہے 1967 میں راج میں گڑ بندن کے سکار بنی تھی تیسے لیے اگلے پرسند کے جور چلتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا دیکھیں دوستو تو اس کے علاوہ تھوڑا سا دیکھیں بجیپ 2014 میں کتنی سیٹی جیتی تھی تو بجیپ 2014 میں جو سیٹی جیتی تھی کل ملا کے بجیپ پلس میں انڈی ہے وہ 366 تھی یعنی بجیپ پلس میں انہی گڑک دل اسو انڈی ہے کہا گیا ہے بجیپ پلس میں انہی گڑک دل نے 36 سیٹی جیتی تھی جس میں بجیپ کے اکیلے 282 سیٹی تھی کب 2014 میں اور یہ 30 عرصوں میں پہلی بار ہوا تھا کی کسی پارٹے کو بہومت ملا رہی نہیں پہلی بار بہومت 1984 ملا تھا اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 2014 میں انڈیا سرکار کو بہومت ملا تھا اگر 2019 میں اگر بات کے بی جی بی سیٹے کتنے ملی 2019 میں دوستو 2019 میں بی جی بی کو سیٹے ملی تھے 303 اور ان کے گھٹک دل یعنی انڈیا کو ملا کر سیٹے کتنے ہو گئی تھی انڈیا کو ملا کر وہ 353 ٹھیک ہے 353 سیٹے انڈیا کو ملا کر ہو گئی تھی تو چلی اگلا پرسند دوستو نیسٹ کوششن ڈی زیتان بریے 1972 میں چین نے ڈیس کے ساتھ دو پرکشی سمبندوں پروش کیا چائنا انٹرڈ انٹو بیلیٹریل ریلیسن ویڈ ڈیس ان نائنٹی سونڈی ٹو تو چین دوستو انیس سو بہتر میں امریکہ کے ساتھ سمبند اصابت کرتا ہے کس کے ساتھ یو ایسے کے ساتھ یو ایسے کے ساتھ سمبند اصابت کرتا ہے اگلا پرسند عرب سپرنگ کب شروعا تو دوستو عرب سپرنگ کی شروعات ہوئی تیونیسیا کی قرانتی کے ساتھ کب 2010 میں جہاں عرب سپرنگ 2010 میں تیونیسیا قرانتی کے ساتھ شروعی کب یعنی اگر تاریخ بتائیں تو دیسمبر جہاں دیسمبر 2010 میں عرب قرانتی تیونیسیا شروعی اور کس کے بجے شروعی محمد باؤ جی جی کے حتے ہتیا کے ساتھ ہی تیونیسیا میں جو عرب قرانتی سوارت ہو گئی تھی اور اس میں کون گونتے ساملتے ہی اس میں الزیریہ ہے یہاں دوستو الزیریہ ہو گیا آپ کا مصر ہو گیا جارڈن ہو گیا اور سودان یا مسور جارڈن کے بعد یمن ٹھیک ہے یہاں سے قرانتی شروعات ہوتی ہے چلے نیش کے نمی لکیت میں سے کس نے خریدوار کی نیتی کو اپنایا تھا تو دوستو who among the following ایڈاپٹیڈ اوپن ڈور پولیسی تو فرس چین جاپان یورپیس امریکہ تو کھولی دوارہ کس نے اپنائی دوستو ہمیں چین دوارہ یعنی کب نائنٹی سیونٹی ایٹ میں اندیس و تیتر میں چائنہ نے کھولی دوارے نے اوپن ڈور پولیسی کو اپنایا تھا اگلا پرسند آم چناؤں رادنیتی پرویقشوں کو نے آم چناؤں کو رادنیتی پرویقشوں نے اسے رادنیتی بھوکم بھوکم کی سنگیہ دی کوشن ہے جنرل الیکشن ویر ٹرمڈ ایز پولیٹیکل ارث بھوکم کی سنگیہ دی گئی وہ تھا دوستو نائنٹی سکسی سیون کا چناؤں لوگ سباک چناؤں اس میں اسے رادنیتی پرویقشوں نے اسے رادنیتی بھوکم کی سنگیہ دی تھی اگلا پرسند پرسند پندہہہ ہے جو ہے جس پردار م Präsident дорی کے سمجھے جندھن یوزنہ پرانورم پرسندہ اس کا نام لکھے دوستو جندھن یوزنہ پردار م Präsident نرینندر موڑی aixíہ جنہوں نے جندھن یوزنہ شروع کی تھی چلیے اگلا پرسند UPA سرکار پردار مدری کون تھے ان کا نام لکھے تو UPA1 سرکار پردار مدری ہو تھے دوستو ڈاکٹر من محنت سنگھ کون تھے ڈوکٹر من محن سنگھ ڈوکٹر من محن سنگھ ڈوپی اے ون کے پردار مندری تھے ڈوک کے بھی وہی پردار مندری تھے ڈوپی اے کا مطلب کیا آخر ہے وہ ہی keep United progressive alliance یہاں کونک سر vol Loc也是 united جہاں دانکنا پی سے progressive progressive پی سے progressive اگر بات کریں تو سنیوکت پرگتی سیل گٹ بندن سنیوکت پرگتی سیل گٹ بندن سنیوکت پرگتی سیل گٹ بندن ٹھیک ہے فل فرم کیسے دوستو تو ہے این ڈی اے یعنی راستی جنت آندری گڑمندن یا راجک ٹھیک ہے راستی ہے جنت آندری گڑمندن یا راجک یعنی نیشنل ڈیموکراتک الائنس کی بات کیا ہے اس کے نام اور اور اس کے جو پہلے پردان منطری تھے وہ تھے اٹرل بیاری بیاج پائی یعنی این ڈی اون کے اٹرل بیاری بیاج پائی اور یو پی اے تھری کے کون تھے اور پی فور کے اسوری این ڈی اے تھری اور فور کے ہے نرندر موڈی جی یہاں نرندر موڈی جی تو اس طرح یہ ہے دوستو اور اس کے ساتھ جیسے کونگری سطاپنا 1850 کی گئی تھی ایٹی ایٹی فائی میں اسی پرکار سے بی جی پی کب آئی دوستو سطاپنا اس کی گئی تھی چھے اپریل جی ہاں چھے اپریل کو سطاپنا کی گئی تھی بی جی پی کی چھے اپریل انیس سو اسی کو بی جی پی وہ ٹھیک ہے آئی تھی اور اس جی پی نڈہ جی پی نڈہ جگت پرکاس جگت پرکاس نڈہ اس کے ورطمان عدیقش ہیں اس کی ویچار دارہ کیا ہے دوستو ویچار دارہ کی بات کرتے تو ہندو ہندو راشت راشتباد آرتھے گزاری کرن یہ اس کی ویچار دارہ ہے چلیئے دوستو یہ گدھیانس ہے گدھیانس کو پڑھ کر اس کو اُتر دینا ہے اس کو بھی ہم سول کر دیں گے تو بھارت میں پرماڑو اپرسہ سندھی ایورت کیوں کیا گیا یہ آپ گدھیانس پڑھ کے اچھی طرح پتا سکتے ہیں بھارت نے سانے چیتر میں پراؤنے شمتہ کپر آپ کی یہ سب گدھیانس میں انصر دیا ہو دوستو اسی طرح اگلا جو پرسند دیکھیں گے یہاں بھی دیکھیں گے لوگ سوا ڈوہزاہ چودہ لوگ سوا چونوہ میں کے بعد کیس پارٹی نے کیں کے اندر67 سرکار بنائی تو لوگ سوا چونوہ کبھاد کس نے بنائї تھی بھارت نے ڈیACH گڑھ بندن یا لوگ سواک پارٹی سر دوستو یہاں کس پارٹی کے بارے پچھا گیا تو پارٹی بی جی پی ہے ٹھیک ہے ڈال اگر پچھا جاتا تو ڈی آ ہے ٹھیک اڈ ڈیimens پر پچھا جاتا تو ڈی آ hell پچھا جاتا تو ڈیomer شد رمیں کبھی تو جو ستر 거야 لوگ سوا ہوئی تھی یہاں پر دیکھئی ستر ہے آب یہ زیادہ لوگ سوا یوں لوگ سواینہ وhalt میں کیا تباقی ہوتا تو اس نے مکلے تو کتنے واس بات کینڈر بgrades شarta بنیر تھی تو تیس مڈر سواینہ وقت کنگر بنیر تھی اور صنگ لوگ سواینہ 543 मیں تین سو سو سٹے کو بج پاقی بی جب میںантس جنتا پارٹی چلیے نیسٹ کوششن دیکھتے ہیں دوستو اسی طرح کوششن پوچھا گیا ہے دیو راشتری صدحان کیا ہے ٹھیک ہے دیو راشتری صدحان کی مانگ یعنی ہندو سان پاکستان کی مانگ کرنا ہندو مسلمی قدار پر راشتری وکاس پرسد کے دو پرمکار بتائیے تو دوستو راشتری وکاس پرسد کے اگر ہم بات کرے تو اس ثاپنا کب بات کرے تو دوستو یہ رہے کچھ ایمپورٹن کوششن کیونکہ بہت بہت لمبی ہو چکی ہے اس کے جو نیسٹ پارٹ یعنی جو نیسٹ کوششن یعنی بائی اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس اور اٹھائیس تیس ہم نیسٹ پارٹ میں اس کے کوششن لے کر آئیں گے تب تک کے لیے دوستو پڑھتے رہیے اور ویڈیو لائک جرور کر دیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملی اور تھوڑا سی آپ کے لیے سویوگ پوڑھ رہا ہے تو دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور سیئر کر دیجئے اور پڑھتے رہے دھنیواد